پنجاب پولیس کا کمانڈر تبدیل امجد جعوید سلیمی نے آئی جی پنجاب تائنات آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ڈیپورٹ کرنے کی ہدایت نوٹیفکیشن جاری آئی جی محمد طاہر کو ایک ماہ اور دو روز بعد ہی تبدیل کر دیا گیا ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ ہلکان ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک ڈالر ایک سو چوبیس روپے سے ایک سو چھتیس روپے کا ہو گیا ایک روز میں ڈالر بارہ روپے مہنگا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروخت بند غیر یقینی صورتحال معیشت ڈولنے لگی یہ حکومت کا ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ ذر مبادلہ کے زخائر چودہ ارب نواسی کروڑ رہ گئے ستمبر میں تجارتی خسارہ پانچ ارب چھاسی کروڑ روپے رہا بیرونی خرزوں کے حجم میں نو سو ارب روپے کا اضافہ روپے کی بقدری پر تاجر برادری نے سر پکڑ لیے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن میں قابو آٹھا دالوں اور سبزیوں کے بعد رائلر بھی مہنگا مرگی کے گوشت میں دو روز میں انیس روپے کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوشت دو سو تیرہ روپے فی کلو ہو گیا گھر گرائے جانے کے خلاف ننکانہ صاحب سے آئے لوگوں کا وزیرالہ ہاؤس کے سامنے تجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارباز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کے مظاہرین سے مذاکرات مطالبات پورے کرنے کی اقین دہانی مظاہرین منتشر سیشن کورٹ میں بھرپور فائٹ مدعی اور ملزم پارٹی آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں کی بارش آہات عدالت میدان جنگ بن گیا پولیس نے دونوں فرقین کو حراست میں لے لیا صفائی کمپنی سکینڈل پنجاب حکومت انیکشن ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی سکینڈل کی تحقیقات کا حکم کمپنی کا سپیشل آڈٹ کرا جائے گا وزیر بلدیات عبدالعلم خان الڈبلیو ایم سی میں عربوں کی خرد برد کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع دریم ہاؤسنگ سکیم میں لا قانونیت کی انتہا ایم پی اے نظیر جوہان پر نواز اشاد کے حوالے سے عدالتی حکم آ گیا سکینڈل کی منظوری کا عمل الڈی اے میں زیرے کاروائی ہے دریم ہاؤسنگ نے درخواست پہندہ کی رازی کو سکینڈل کا حصہ ظاہر کیا ہائی کوٹ کا فرقین کو سن کر زمین کی رازی کا فیصلہ چالی سے پچاس دنوں میں کرنے کا حکم عدالتی حکم چار اکٹوبر تک جاری کیا گیا سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیرے صدارت سبائی وزراء کا مشاورتی اجلاس عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ مسترد اجلاس سولہ اکٹوبر کو ہی ہوگا فیازو لحسن چہان شہباز شریف کی گرفتاری پر نون لیگ نے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا نون لیگ حکومت کے خلاف احتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف پر تمام کیسز ان کے اپنے شروع کیے منصوبے کے ہیں آئی ایم ایم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن عام آدمی کا خیال ہے صبائی وزیر سنت و تجارت نیا اسلام اقبال کی گفتگو دار ارکم سکول کرکٹ لیگ کے ٹرائلز صبائی وزیر اطلاع فیازو لحسن چہان اور کرکٹر محمد ارفان کی بھی شکر صفائی کے ناقص انتظامات مختلف اداروں کے پانچ کیفیٹیریہ سیل پنجاب فوڈ آتورٹی نے ایک سو اٹھائیس کیفیٹیریہ کو چیک کیا صبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد سے کیمسٹ ریٹیلرز اسوسیشن کے وقت کی ملاقات صبائی وزیر کی کیمسٹ کے مسائل حل کرنے کی اقنین دہانی مطالبات پر غور کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ جالی عدویات کی فروغ اور تیاری کا بھی قلعہ کما کریں گے ڈاکٹر یاسمن راشد سے ڈنمارک کے سفیر رولف ہومبو کی بھی ملاقات صبائی وزیر انسانی حقوق اقلیتی امور اجاز عالم سے نیدر لینڈ کی پاکستان میں سفیر آدیس ٹیویس بریکن کی ملاقات صبائی وزیر کا کہنا ہے اقلیتوں کی شکایات کے اعظالے کے لیے ہیلپ لائن قائم کر رہی ہے اور نشتر پاک جمنیزیم میں بارمنٹن چیمپینشپ کے کورٹر فائنل مقابلے جاری سپورٹ سپورٹ کے ذریعے تمام مقابلوں میں کھلاریوں کی بھرپور شرکت